موسیقی حلیف لامین ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الَّذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وممارزقنا هم ينفقون وَالَّذین يؤمنون بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنون اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِلْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق الله العظيم فَبِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ اَرْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَأَرْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا جْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُفْلِحِينَ اللَّهُمَّ اَجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُفْلِحِينَ اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْنَارِ اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَزَابِكَ وَسَخْطِكَ کل ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو حروف مقتعات پر مشتمل ہے اس پر مفتگو کر لی تھی سورہ بقرہ کی دوسری آیت کو میں نے کل بھی تلاوت کے دوران دو مرتبہ پڑھا اور آج بھی اس کو دہرایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں معانقہ ہے یہ چونکہ بار بار یہ قاملہ قرآن مجید میں آئے گا اس لیے یہیں سمجھ لیجئے بہت سے مواقع ایسے ہیں قرآن حکیم کے کہ جہاں کسی ایک لفظ یا کسی ایک ترکیب یا ایک ٹکڑے سے پہلے بھی تین نقطے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی تین نقطے بنے ہوئے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اس حصے کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے آیت کے سابق حصے سے ملا کر پڑھئے تب بھی صحیح ہے ورنہ جو اس کے بعد لاحق ہے بعد میں آنے والا ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھئے تب بھی صحیح ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہاں رکھ کر حدل للمتقین یہ فیہ سے قبل بھی اور فیہ کے بعد بھی یہ تین تین نقطے جو لگے ہوئے ہیں یہ علامت ہے معانقہ کی یہ جو دوسری آیاء مبارکہ ہے اس میں کچھ نہوی اشکالات ہیں یہاں تک ترجمے کا تعلق ہے اگرچہ اس کے زمن میں کوئی اختلاف نہیں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے خدا ترس لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو بچنا چاہیں یا یہ وہ کتاب ہے بلا شک و شب اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے بچنے والوں کے لئے یہ معانقے سے جو دونوں امکانات پیدا ہوئے وقف کے ان کے اعتبار سے جو ترجمے میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جائے گا وہ میں نے واضح کر دیا ظاہر بات ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا تذکرہ ہو رہا عیسائی مبارکہ میں تو جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم مصف ہمارے سامنے ہے اور ذالکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ بعید ہے حازہ اشارہ قریب اور ذالکہ اشارہ بعید لیکن یہاں یہ سامنے کی جو رکھی ہوئی کتاب ہے اس کو پڑھتے ہوئے جب ہم ذالکہ کا لفظ پڑھتے ہیں اشارہ بعید کے لئے تو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجے کہ اگرچہ علمِ صرف میں تو یہی بات پڑھائی جائے گی کہ یہ اشارہ بعید ہے یہ اشارہ قریب ہے لیکن یہ بعید اور قریب کے استعمالات اور اس سے پھر معانی اور بیان میں جو مختلف آراء وجود میں آتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی شئے کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہو دورانِ گفتگو یا کوئی شئے ایسی ہو کہ جس کا ذہن میں تصور موجود ہو تو اس کی طرف اشارہ ذالکہ سے کریں گے اور دوسرے یہ کہ بسہ اوقات کسی چیز کی تعظیم کے لئے بھی اشارہ قریب کو سمجھا جاتا ہے کہ مناسب نہیں ہے یہ یہ کے اندر تعظیم کا پہلو نہیں وہ اس میں ایک تعظیم کا پہلو ہے تو یہ دونوں مفہوم سامنے رہیں تو پھر ذالکہ کا یہاں استعمال بہت مناسب ہے یہ وہ جو ہے اسی مفہوم میں ہمارے ہاں بھی الفاظ مستعمل ہیں آن حضرت اب آن جو ہے یہ ای کے مقابلے میں اشارہ بعید ہے ای یہ حاضہ اور آن وہ یہ اشارہ بعید ہے لیکن یہ آن حضرت آن حضور یا یہ کہ ایک جو ہماری قدیم زبان ہے جو لیٹریری زبان ہے اس میں جب خطوط وغیرہ لکھے جاتے تھے تو آن محترم آپ نہیں کہتے تھے کہ آپ سے میں یہ ارز کرتا ہوں آن محترم سے یہ گزارش ہے آن جناب سے یہ گزارش ہے تو یہ الفاظ بھی در حقیقت اسی مفہوم میں جس مفہوم میں کہ یہاں ذالکہ کا لفظ تعظیم کے طور پر آ رہا ہے ایسے ہی وہ فارسی کا آن جو ہے یہ بھی تعظیم کے طور پر آن جناب آن محترم آن حضور ذالکہ کتاب یہ وہ کتاب ہے اب یہاں الکتاب جو ہے الف لام اس پر لگا ہوا ہے اس سے یہ معرفہ بن گیا اور معرفہ یقینا اب یا تو یہ کہ الف لام کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ وہ استغراق تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والا یا لام جنس وہ یہ نہیں ہے یہ لام احد ہے کسی کتاب کا تصور ذہن میں موجود ہے اس اعتبار سے ترجمہ کیا جاتا ہے اور صحیح ہے یہ وہ کتاب ہے یا یہ کتاب مععود ہے یہ وہ کتاب ہے اس میں اشارہ ہو جائے گا جس کا تم نے خود درخواست کی اہدن السلاط المستقیم میں تم نے جو سوال کیا یہ اس سوال کا جواب ہے اس کتاب میں یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پیشنگوئی موجود تھی تورات میں یہ میں ارز کر چکا ہوں جب تعارف قرآن کے زمن میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ تورات کی جو کتاب استثناء ہے اس میں ایک پیشنگوئی موجود ہے ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان کے لئے یعنی بنی اسرائیل کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اب یہاں خطاب ہے حضرت موسیٰ سے یعنی اے موسیٰ تمہارے مانند میں ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے اور بھائیوں سے مراد ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ان سے یہ نسل ہے قریش جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہوئی اور پھر ان کے پوتے یعنی حضرت عساق کے بیٹے حضرت یعقوب ان سے وہ دوسری شاق چلی نسل کی وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں تو میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ جو بات کہے گا میرے نام سے کہے گا یہ جو پیشن گوئی ہے در حقیقت قرآن مجید کے بارے میں تو گویا کہ یہاں اشارہ ہو رہا ہے ذالکالکتاب یہ وہ کتاب ہے یہ کتاب مععود ہے یا یہ کتاب ہدایت ہے جس کی تم نے درخواست کی اہدن السرات المستقیم تو علف لام کے اضافے سے یہ اضافی معنی پیدا ہو گئے لا رعیب فی اس میں کوئی شک نہیں لا رعیب فی کے دو مفہوم لیے گئے ہیں ایک تو اس میں کوئی شک نہیں یعنی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قابل شک ہو یہ کتاب کل کی کل یقینی ہے یقینی امور پر مشتمل ہے یہ دعویٰ بہت بڑا ہے دنیا میں شاید ہی کوئی کتاب اور ایسی ہو جس کا آغاز اس دعوے کے ساتھ ہوتا ہو اور یہ تو دنیا نے مانا ہے کہ کم سے کم اس پہلو سے تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی جو نہیں بھی مانتے اسے کلام اللہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کا ٹیکسٹ بالکل پیور ہے اس میں کہیں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے مجن سے ہی یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی ہمارا اس کے بعد اس سے مزید کی یقین اور ایمان یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اور حضور نے امت کو عطا فرمائی لیکن جو نہیں مانتے حضور کو نبی وہ بھی اس درجے تک تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ یہ وہ کتاب ہے یہ کتاب محفوظ ہے اس لیے اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی اور ہمارے نزدیک یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اس میں کوئی شک نہیں دوسرے یہ کہ اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں یہ در حقیقت اس کا دوسرا مفہوم ہے بلکہ بعض مفسرین نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے کہ یہی زیادہ موضوع ہے لا رئی بفی اس میں کوئی شئے قابل شک نہیں ہے اس میں جو عمور بیان ہوئے ہیں سب یقینی ہیں اس میں جو خبریں دی گئی ہیں سب یقینی ہیں اس میں جو پیشنگوئیاں ہیں وہ سب یقینی ہیں اس میں جو حقائق بیان ہوئے وہ سب یقینی ہیں ان میں جو عوامل اور نواہی ہیں وہ بھی عقل محکم کی بنیاد پر ہیں پختہ ہیں محکم ہیں یقینی ہیں لیکن یہ کہ یہ دوسرا پہلو کہ یہ کتاب اللہ ہے اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں اس طریقے سے یہ ایک ہی گویا کہ سٹیکمنٹ بن جائے گا سارکل کتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب معود ہے اور اس کے کتاب معود ہونے میں یا یہ وہ کتاب الہی ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں اس میں جو ترقیب نحوی ہے اس پر بھی درہ توجہ کر لیں زالکل کتاب ایک رائے تو یہ ہے کہ زالکا یہ اس میں اشارہ ہے معرفہ ہے یہ مبتدہ ہے الکتاب خبر ہے خبر اول اور لا رئی بفی اسی کی خبر دوم ہے اس میں کوئی شک نہیں خدل للمتقین اسی کی خبر سوئم ہے تین خبریں ہیں اور مبتدہ صرف زالکا ایک رائے ہے کہ زالکل کتاب اشارہ مشارن لیہ مل کر یہ مبتدہ ہے اور باقی خبر ہے لا رئی بفی یہ خبر ہے خبر اول حدل للمتقین خبر دوم ایک اور رائے بھی ہے کہ اس سے پہلے مبتدہ محضوف ہے حازہ زالکل کتاب یہ ہے وہ کتاب اور اس کے بعد لا رئی بفی یہ گویا کہ اس کے لئے بدل کے طور پر صفت کے طور پر یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں جس کے کتاب الالہی ہونے میں کسی شک و شمع کی گنجائش نہیں حدل للمتقین اس پر میں تعریف تعریف قرآن مجید کے زمن میں گفتگو کر چکا ہوں یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے سورہ فاتحہ میں نفضا چکا اہدن السراط المستقین ہم ہدایت کی درخواست کرتے ہیں یا جیسا کہ میں تفصیلاً ارز کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے زمن میں کہ سلیم الفطرت سلیم العقل انسان ایمان کے بنیادی حقائق تک تو خود پہنچ جاتا ہے اس میں یہ کہ بہرحال ضرورت ہوتی ہے یقین کی گہرائی کی وہ انبیاء اور رسولوں کے بغیر ممکن نہیں یا اس میں تفصیلات کا رنگ جو ہے اس خاکے میں یہ بھی انبیاء اور رسول کے ذریعے ہی سے بھرا جا سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر کہ وہ خالق ہے مالک ہے رب ہے تنہا ہے تمام صفات کمال اس کی ذات میں بتبام و کمال موجود ہیں سبو ہے قدوس ہے حمید ہے غنی ہے اور یہ کہ انسانی عمال ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں مقافات عمل مجازات اس کا ظہور ہو کر رہے گا وہ دو چیزیں جو حضرت لقمان کے نصاحب میں آئیں گویا کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو بغیر وحی کے بغیر نبوت و رسالت کے بھی سلیم العقل انسان سلیم الفطرت فطرت انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے البتہ اس سے آگے وہ محتاج ہے محسوس کرتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے تفصیلی ہدایت زندگی میں یہ جو ہر ہر قدم پر دو راہے تیراہے چوراہے آتے ہیں میں کہیں غلط موڑ نہ مڑ جاؤں اور وہ کیفیت نہ ہو جائے کہ یک لحظہ غافل گشتم سر سال راہم دور شد ذرا سا غلط موڑ انسان مڑ جائے تو پھر وہ اس کی گمراہی جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے تو عاملی طور پر زندگی گزارنے کے طور اور طریقوں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں کیا کروں کیا نہ کروں خاص طور پر یہ ہے کہ اجتماعیات انسانیہ میں توازن کیسے پیدا کیا جائے فرد اور اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کا توازن کیا ہو مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کے مابین توازن اور اعتدال کی شکل کیا ہو عدل بھی ہو انصاف بھی ہو اعتدال بھی ہو توازن بھی ہو اسی طرح سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن اور اعتدال اور عدل جو ہے کیسے ہو یہاں انسان محسوس کرتا ہے اپنی احتیاج اور ضرورت اور اس کے لیے وہ درخواست کرتا اہدن السراط المستقیم تو در حقیقت اسی کے لیے یہ قرآن نازل ہوا گویا کہ اس دعا کا جواب ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اَلِفْ لَا مِيم ذَلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَ فِي خُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ اسی زمن میں یہ بات بھی ارز کی جا چکی ہے کہ متقی شخص جو ہے وہ کون ہے جس کے اندر کے اخلاقی حص موجود ہے انسان کی فطرت کی صحت جو ہے اس کی علامت ایک طرف جذبہ شکر اور جذبہ رحم یہ رحم اور شکر در حقیقت ایک ہی جذبہ کے دو رخ ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کے اندر سے جذبہ تشکر جذبہ شکر اُبھرنا چاہیے اگر کسی کو آپ تکلیف میں اور احتیاج میں مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر جذبہ رحم پیدا ہونا چاہیے یہ دونوں در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہے اگر فطرت انسانی اپنی صحت پر اور سلام پر برقرار ہے تو یہ کیفیت پیدا ہونا لازمی اور دوسری اس کی ڈائمنشن صحت فطرت کی علامت اور اس کا ثبوت اور اس کا مظہر انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو گویا کہ اخلاقی حص اس کی بیدار ہو اور نیکی کی طرف رغمت پائی جائے اور بدی سے ایک نفرت ایک گونا نفرت چاہے مجموراً یا یہ کہ کسی درجے میں وقتی طور پر حالات سے متاثر ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھے لیکن یہ کہ اس کو یہ حساس رہے کہ یہ غلط کام ہے جو میں کر رہا ہوں اور یہ میں نے اچھا نہیں کیا ہے گویا کہ ضمیر بردہ نہ ہو گیا ضمیر زندہ ہو اور یہی کیفیت ہے جو تقوی کا نقطہ آغاز ہے اصل میں یہ جو دو رکوع ہیں اس سورہ بقرہ کے جن کے بارے میں کل میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمہیدی نوئیت کے ہیں ان کے زمن میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ میں نے تعویل عام اور تعویل خاص یہ دو اسطلاحات ہیں جو تمہیدی گفتگو تھی تعارف قرآن کے بارے میں اس کے زمن میں ان اسطلاحات کی تشریح میں نے کی تھی کہ قرآن حکیم ایک خاص وقت میں ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کامپلیکس میں نازل ہوا ہے یوں سمجھئے کہ چھے سو دس سے لے کر سن عیسوی چھے سو دس سے اور چھے سو بتیس تک کا یہ تو ہے وقت کا زمانہ زمانہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا پھر یہ کہ اس کے جغرافیائی اور وہ جو معاملات ہیں کہ کہاں نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اکثر و بیشتر حجاز میں نازل ہوا اس لیے کہ مکہ مکرمہ بھی حجاز میں ہے اور مکی دور میں آپ کے جو سفر ہوئے وہ سب کے سب حجاز میں تھے تائف بھی حجاز کا شہر ہے پھر حجرت فرما کر آپ مدینہ تشریح لے گئے وہ بھی حجاز کا شہر ہے تو مکی صورتیں مدنی صورتیں پھر سفر آپ نے کیے ہیں جو جنگ کے سلسلے میں مختلف غضوات کے سلسلے میں وہ تقریباً سب کے سب حجاز میں ہیں سب سے طویل سفر آپ کا جو ہے غضوہ تموب کے لیے وہ بھی حجاز تیس تک کے درمیانی عرصے میں اور حجاز میں نازل ہوا اب وہاں ایک قوم تھی اس قوم کے کچھ عقائد تھے نظریات تھے اس کی کچھ اخلاقی حالت تھی اس کی کچھ ثقافتی اور اجتماعی اور تہذیبی کیفیات تھی یہ بھی ایک خاص پسمنظر ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا اس لیے کہ وہ لوگ اس کے اولین مخاتب ہیں اسی طریقے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں مختلف مواقع پر اور صورتیں ان کا پھر ایک واقعاتی پسمنظر بھی ہے کب نازل ہوئی اب یہ سورہ مبارکہ جیسے کہ کل میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں یہ نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہجرت کے فوراں بعد سے لے کر غضوہ بدر سے متسلن قبل تک استثناءات ہیں بعض آیات ہیں کہ جو پہلے یا بعد میں نازل ہوئی لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر زیادہ پانچ سے آیات ایسی نکلے گی پوری سورہ مبارکہ میں جو اس عرصے سے باہر ہوں ورنہ یہ کہ پوری صورت جو ہے اس عرصے میں نازل ہوئی اب اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس کا خاص کانٹیکسٹ ہے یہ ہے تعویل خاص اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھنا غور و فکر کرنا کہ اس وقت ان کا کیا مفہوم واضح ہوا کیا سمجھا گیا جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ آیات سنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے کیا سمجھا بساوقات آیات میں گویا کہ انگلی تو بہرحال نہیں اٹھائی جاتی لیکن گویا کہ انگلی اٹھا کر اشارہ کر دیا جاتا ہے ایک روح سخون ہے اشارہ ہے گفتگو میں لیکن یہ کہ دوسری طرف یہی کلام پاک ہے جو عبدی ہدایت اس کے اندر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے یہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا اس خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ تو پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا عبدالعباد تک کے لیے تا قیام قیامت تمام انسانوں کی ضروریات اس کو پورا کرنی ہے اس کے اعتبار سے یہ ہے الْاعتبار لِعُمُومِ اللَّفْزِهِ لا لِخُصُوسِ سَبَبِ یہ اصول ہے کہ جب قرآن مجید پر غور کیا جائے گا تو تعویل عام جب کی جائے گی تو الفاظ کے عموم پر بھی گاہ ہوگی اگر اسے اس کے تاریخی پسمنذر سے کاٹ بھی دیا جائے فرض کیجئے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا تاریخی پسمنذر کیا ہے ان آیات کا یا اس صورت کا تب بھی تو بہرحال یہ الفاظ ہے الفاظ کے معانی ہے ان الفاظ کا جو عموم ہے معانی کے اعتبار سے اس کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ تعویل عام ہوگی ان دو رکوعوں کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے اس کی کہ اس کو علیدہ علیدہ سمجھا جائے تعویل خاص کے حوالے اس کا مفہوم کیا ہے اور تعویل عام کے حوالے سے اس کا مفہوم کیا ہوگا اس لیے کہ یہاں آپ جن متقیوں کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ میں کل ارز کر چکا ہوں تین گروہوں کو علیدہ علیدہ اللہ تعالی نے نمائع کر دیا ہے ممیز کر دیا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کی اسے ہدایت پا سکتے ہیں یا جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت پائی ہے اس لیے کہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ پہلی پانچ آیات جو ہیں ان میں جہاں دوسری آیت میں لفظ آیا ہے خودل المتقین لیکن اختتام ہو رہا ہے اولائکا علا حدم من ربہم یہ کتاب ہدایت ہے ایسے متقیوں کے لیے جن کی یہ صفات آ رہی ہیں اور یہ متقی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہ گوناہ کے دونوں مفہوم ہو گئے کہ ابتدا میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ہدایت سے استفادہ کون کر سکتے ہیں یا کنوں نے کیا ہے اور آخر میں بیان کر دیا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس کتاب کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے یہ اس کا مرقع ہے اس کا نمونہ ہے اگر دیکھنا ہو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے اس کتاب کی تاثیر کو دیکھنا ہو اس کی ہدایت کے اثرات کو دیکھنا ہو اس کی جو کیمیا گری ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو دیکھ لو یہ محمد کے ساتھی موجود ہیں یہ ابو بکر ہیں یہ عمر ہیں یہ حمزہ ہیں یہ تلہا ہیں یہ زبیر ہیں یہ مصرم بن عمیر ہیں یہ تمام جو ساتھی ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس درخت کے پھل ہیں ان سے پہچانو کہ یہ کتاب ہدایت اتنی حسین ہے اس اعتبار سے تو گویا کہ تعویل خاص جو میں کر رہا ہوں اس کی روح سے تو ان کا حدف اور ان کا مصداق ہے صحابہ اکرام جن کی ایک بڑی جمعیت حضور کے ساتھ منتقل ہوئی ہے حجرت کر کے نقل مکانی کر کے مدینہ آئی ہے حضور تنہا تو نہیں آئے بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ اکثر صحابہ جو ہیں وہ تو پہلے تشریف لات چکے ہیں مدینہ منورہ میں حضور نے کافی پہلے اجازت دے دی تھی صحابہ کو کہ چلے جاؤ اور خود منتظر رہے یہاں تک کہ واضح اور صریح اجازت اللہ تعالی کی طرف سے آگئی تب پھر آپ نے سفر کیا حجرت کا تو یہ گروہ ہے کہ جو پہنچ گیا مدینہ میں گویا کہ ان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کی برکات کا اگر مشاہدہ کرنا ہو اس کے اندر جو ہدایت مزمر ہے اگر اس کا ایک ثبوت دیکھنا ہو تو دیکھ لو یہ صحابہ کی جماعت موجود ہے یہ تو ہوئی تعویل خاص اور تعویل عام کیا ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی اس کتاب سے اگر کسی کو ہدایت پانی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں جب تک یہ شرائط پوری نہیں کی جائیں گی اس کتاب کی ہدایت سے انسان استفادہ نہیں کر سکے گا وہ بھینس کے آگے بینگ بجانے کے مترادی فکر رہ جائے گی یہ کتاب اس لیے کہ یہ شرائط ہوگی تو استفادہ ہوگا اس اعتبار سے صرف لفظ تقویٰ پر غور کیجئے کہ حدرل المتقید تقویٰ کی اصل اساس کیا ہے تقویٰ بنا ہے وقع یقی سے وقع کے معنی بچانا اسی سے وہ فعل عمر ہے جو اس دعا میں ہے وقع نعذاب النار اگرچہ فعل عمر صرف تے ہیں واؤ تو اس میں حرف عطف ہے لیکن یہ کہ عام طور پر وہ وقع وقع سے شاید زیادہ لوگ سمجھ لیں یاد رہ جائے وقع نعذاب النار ہمیں بچا آگ کے عذاب سے لیکن یہ کہ اس سے جب باب افتعال میں مستر آتا ہے افتقا واؤ کے ساتھ وقع سے افتقا بنے گا لیکن واؤ اور تا جو ہیں یہ ملکر افتقاتے پر اب تشدید ہو گئے افتقا کے معنی بچنا یہ اس کا لغوی مفہوم ہے بنیادی بچنا بچنے کی خواہش رکھنے والے کس چیز سے بچنا یعنی وہی جو بات میں نے ارز کی تھی کہ جن کی فطرت صحت پر قائم ہے پرورٹ نہیں ہوئی جن کی فطرت مصہ نہیں ہوئی وہ فطرت اگر اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار ہے تو ان کے اندر اخلاقی حص ہوگی وہ پہچانیں گے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے اور بدی سے بچنا چاہیں گے یہ جن کی اندر جذبہ ہے گویا کہ وہ تعلیبِ ہدایت ہیں انہیں ہے جس کو فائدہ پہنچائے گی یہ اس قرآن مجید کی ہدایت حدل للمتقین اور اسی کا اگر تقابل آپ کریں آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں جہاں رمضان مبارکہ ذکر آیا ہے شہر رموان اللذی انزل فیه القرآن الہدہ والفرقان تو وہاں ہدل للمناس تمام لوگوں کے لئے ہدایت اور کل جو میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی ہدل للمناس تمام لوگوں کے لئے ہدایت اب ان دونوں میں بھی بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ ستھیارت پرکاش نامی یہ کتاب لکھی گئی تھی اب آج سے یہ ساٹھ ستر سال قبل کی بات ہے وہ سوامی کہلاتے ہیں ہندووں کے دیاناً سرسوتی ان کا جو چود ہوا باب تھا اس کتاب کا اس میں قرآن مجید پر اعتراضات تھے ان میں سے ایک اعتراض بڑا یہ تھا کہ یہ عجیب کتاب ہے خدل للمتقی متقیوں کے لئے ہدایت تو متقی تو پہلے ہی پرہیزگار ہیں خدا ترس ہیں نیک ہیں تقوی کے معنی یہ ہے متقی انسان اب اسے ہدایت کی جا ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت ہے گمراہوں کو بھٹکے ہوں کو جو کئی تلاش حق میں ابھی سرگردان ہوں ان کو یہ خدل للمتقی پہلے ہی سے تقوی کسی کے پاس ہے تو اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے تب اس کو سمجھ لیجئے کہ اس تقوی کا اصل میں یہ کتنا برار سپیکٹرم ہے متقی کے معنی ہوں گے جس میں اخلاقی حص برقرار ہے اور یہ اخلاقی حص کا برقرار ہونا نیکی اور بدی میں تمیز یہ گویا کہ اس کی صحت فطرت کی علامت ہے لیکن یہاں سے باگے چلیے جس میں یہ حص ہے وہ بدی سے بچے گا پھر اس سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے رب کو اگر پہچان لیا ہے وہ اگر اللہ کی کتاب سے واقف ہے تو اب اس پر عمل کرے گا اور تقوی اور اب اس کی زندگی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہو جو اللہ کی کے عذاب سے اس کی صدا سے بچنے کے لیے کوشہ ہو یہ متقی اب بن گیا استلاحی معنی میں متقی اس لئے کہ استلاحی معنی میں متقی وہ شخص جو پرہیزگار ہے بدی سے بچتا ہے گلاہوں سے بچتا ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے اس کے احکام پر عمل پیرا ہے اور لرزا و ترسا رہتا ہے عذاب جہنم سے بچنا چاہتا ہے آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ متقی ہے لیکن یہ کہ متقی کا جو لغوی مفروم ہے وہ یہ کہ جس کے اندر اخلاقی حص بیدار ہے جو نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے اس اعتبار سے گویا کہ جس میں یہ بھی نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے تو ایسے ہی ہے جیسے اندھے کے سامنے آپ نے ہیرے بکھیر دیئے وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ان میں کیا فرق ہے ہیرے میں اور کسی کانچ کے ٹکڑے کے اندر کوئی فرق اسے معلوم نہیں اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ بھینس کے آگے بین بجائی جائے اسے کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے جو میرے سامنے کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جس میں یہ حص ہی نہیں یا اس سے بھی زیادہ اندہ ایک تشمیع موجود ہے جس سے کسیلے سے بھوک ہی نہیں بہترین کھانے رکھ دی جیے اس کے سامنے ظاہر بات ہے اس کی طرف اس کی طرف رغمت ہوگی نہیں ہاتھ بڑھائے گا اس لیے کہ بھوک ہی نہیں بعض بیماریوں میں جاں بھوک مر جاتی ہے کیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے مائیں خوش آمنے کرتی ہیں یہ لے لو یہ لے لو یہ کھالو کسی شیئر کی طرف بچہ جو ہے رخ کرنے کو تیار دیا تو جس میں طلب ہی نہیں ہے آلہ سے آلہ شیئر اس کے سامنے رکھ دیجئے وہ اس کے طرف رغمت نہیں ہوگی وہ متوجہ نہیں ہوگا اس اعتبار سے حدر للمتقین یہ گویا کہ اگر ابتدائی لغمی مفہوم ہو تو یہ تعویل عام ہے قرآن سے ہدایت کی شرط لازم یہ ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہو اور اس کے اندر بدی سے بچنے کا ایک جذبہ پایا جائے اگر یہ طلب ہے تو قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ کر سکے گا اور تعویل خاص کے اعتبار سے حدر للمتقین دیکھو یہ متقیوں کی جماعت جیسے کہ ابھی میں نے نام گنوائے کبار صحابہ مہاجرین میں وہ تظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اور قرآن حکیم کی جو ہدایت ہے نظری اور فکری اور علمی اس کا سب سے بڑا ثبوت اور تیرہ برس کی حضور کی تربیت اور تسکیہ جو ہے اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کی کتاب ہدایت ہے جس کی ہدایت کا مرقع جس کی ہدایت کا مظہر جس کی برکات کا ظہور انس اشخاص کی زندگیوں میں ہوا ہے جو تمہارے سامنے موجود ہیں یہ تعمیل خاص اور وہ پہلی جو ہے وہ تعمیل عام حدر للمتقین الافلامین ذالک الكتاب لا رعب فیه حدر للمتقین الذین یومنون بالغیب اب یہاں بھی اس پر بھی چونکہ گفتگو ہو چکی ہے تعریف کلام پاک کے زمن میں جو بلے باتیں عرض کی تھی یومنون بالغیب وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر یا ایمان رکھتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے یہ بات جو ہے یہاں پر اگر تو اس سے صلح مانا جائے تو یہ صلح جو ہے اس کا مطلب ہوگا جو ایمان کن کن چیزوں پر کس چیز پر جیسے کہ ایمان باللہ اللہ پر ایمان ایمان بالآخرہ آخرت پر ایمان ایمان بالرسول رسول پر ایمان یہ بات تو صلح کہلائے گا اور جیسا کہ میں بڑی وضاحت سے اسی سال کے دوران جو یہاں حقیقت ایمان پر جو میرے خطبات ہوئے تھے پانچ ان میں تفصیل سرز کر چکا ہوں کہ آمنہ یا امنو امن میں ہونا آمنہ یومنو کسی کو امن دینا اور اس کے بعد جب با آ جائے یا لام آ جائے تو کسی کی تصدیق کرنا وسوق پر وسوق کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کسی کو ماننا یہ گویا کہ اس کا استلاحی مفہوم ہے تو اگر بے کو صلح مانا جائے با کو تو اس کا مطلب ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللذین ایومنون بالغیب اب اس سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ ایمانیات کے جتنے بھی جو آرٹیکلز آف فیت ہیں جن جن چیزوں پر ایمان گویا کہ مطلوب ہے ایک بندہ مومن سے وہ تمام چیزیں غیب سے مطالب ہیں اس لیے کہ بظاہر تو یہ کہا جا سکتا ہے رسول تو ان کے سامنے موجود تھے غیب میں تو نہیں تھے لیکن غور کیجئے رسول جو ان کے سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انسان تھے ایک بشر تھے وہ عبداللہ کے بیٹے عبدالمطالب کے پوتے تھے کسی کے بھتیجے تھے اور حضرت خدیجہ کے شوہر یا حضرت عائشہ کے شوہر تھے وہ ایک انسان تھے رسول کا رسول ہونا یہ غیب سے مطالب شہر تھے یہ تو ان کے مشاہدے کی چیز نہیں تھی اس اعتبار سے ایمان در حقیقت کل کا کل ایمان بالغیب ہے کہا جا سکتا ہے قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے لیکن قرآن ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ہے عربی زبان کی ہے چھپی ہوئی ہے یہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن قرآن کا کتاب اللہ ہونا کلام اللہ ہونا یہ غیب سے مطالب ہے اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر جگہ موجود ہے ہر آن ہر جگہ ہوا ماکو میں نہ ماکنتو لیکن یہ کہ غیب کا پردہ تو ہمارے عبوں کے درمیان ہائی ہے تو ایمان در حقیقت کل کا کل چاہے بظاہر وہ ایسی چیز بھی ہو جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ سامنے کی چیز ہے حقیقت میں رسول کی ذات اور کتاب یہ قرآن مجید یہ چاہے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو خیر ہمارے سامنے بہی ہے لیکن صحابہ اکرام کی سامنے تو موجود تھے پھر بھی آپ کی رسالت جو ہے وہ غیب سے متعلق تھے اسی طریقے سے اس قرآن کا کتاب اللہ ہونا یہ کمر غیبی ہے تو یومنونہ بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس کے ضمن میں آپ کو یاد آیا ہوگا کہ میں نے یہ ارز کیا تھا کہ حکمت جس کو کہا جاتا ہے وزدم اس کا نقطہ آغاز ہی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کائنات میں جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کل حقیقت یہ نہیں ہے یا یہ سمجھ لے کہ ہمارے جو حواس ہیں ان سے اصل حقیقت تک رسائی ہمارے لئے ممکن نہیں ہے اصل حقیقتیں وہ ہیں جو حواس سے ماورہ ہیں یہ بہت کچھ بہت ہی کم ہے جو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹپ آف دی آئیس برگ کے معنید ہے اصل آئیس برگ جو ہے وہ پانی کی سکا کے نیچے ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہیڈن ہے اس حقیقت کو جان لینا یہ گویا کہ حکمت کا نقطہ آغاز میں نے وہ آپ کو حوالی بھی دیئے تھے کنفیوشنس کا جملہ یہ گویا کہ ایک حکیم اور دانہ انسان تھے چین کے انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ظاہر بات ہے اگریجی ترجمے ہی میں نے ان کے کچھ دیکھے تھے تو اس میں یہ جملہ یاد ہے کہ جو چینے ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ان سے زیادہ ریل اور حقیقی چیزیں اور کوئی نہیں اور جو چینے جو باتیں ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی باتیں کوئی نہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے جو حواس ہیں وہ تو بہت تھوڑی سین دور تک ان کی رسائی ہے دائرہ جو ہے بہت ہی ان کا ان کی رسائی کا دائرہ بہت محدود ہے اصل حقائق وہ ہے کہ جو پردہ غیب میں مستور ہے جن تک کہ ہمارے حواس کی رسائی نہیں یہ گویا کہ نقطہ آغاز ہے تو یومنونہ بالغیب وہی لوگ جو یہ مانتے ہیں اس کے مقابلے میں لفظ آئے گا یومنونہ بالتجربت والشہود آج کی دنیا جو ہے آج کے انسان کا جو اصل ذہن کا تانہ بانہ بنا ہے اس کے فکر کا میرا جو کتاب چاہا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام اس کے آغاز میں میں نے اسی پر بحث کی ہے آج کا انسان جو ہماری یہ سائنٹیفک ایرہ ہے اور اس کی جو سیولیزیشن ہے اس کی بنیاد جس فکر پر ہے وہ یہ ہے کہ ماورائی حقائق ہوگے ہم نفی نہیں کرتے ہوگا کوئی خدا شاید کوئی کریئیٹر ہو we don't know لیکن چونکہ ہم نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہمارے حواس کی وہاں تک رسائی ہیں لہذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ شاید ہو شاید نہ ہو کوئی موت ہے ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کسی نے موت کی سنت کے پار جھانکر نہیں دیکھا اور کسی نے واپس آ کر خبر نہیں دی اسی طریقے سے روح کوئی شئے ہے یا نہیں جسم تو ہے ہم ڈسیکٹ کرتے ہیں اس کی فیزیولوجی اس کے مختلف آزا کا جو بھی وظائف العزا کا علم ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے ان آٹومی فیزیولوجی ہم جانتے ہیں لیکن روح بھی کوئی شئے ہے ہم بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ تمام جو ہے کہ ان چیزوں کو ماورائی حقیقتوں پر سے توجہ ہٹ گئی ہوں گی یا نہیں ہوں گی کوئی بحث نہیں ان سے اصل بحث جو ہے اصل جو جستجو ہے اصل جو گفتگو ہے اصل جو دلچسپی ہے وہ اس دنیا سے ہے اس عالم سے ہے جو ہمارے حواس کی رسائی جن تک ہے یہ زندگی سامنے موجود ہے اس کا نفع بھی محسوس نقصان بھی محسوس اس کی لذتیں بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے اس کی کلفتیں یہ بھی انسان محسوس کرتا ہے یہ کائنات موجود ہیں اس کے ماورہ کوئی اور عالم ہے کوئی عالم امر بھی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ملائکہ کوئی ہیں نہیں ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہم نے دیکھا نہیں ہمارے حواس کی گریفت میں آتے نہیں جنات ہیں نہیں ہیں ہم نہیں جانتے اس طریقے سے پوری اب اس وقت کی جو سوچ ہے انسان کی وہ تجربہ اور شہود جو ہمارے ایکسپیرینس میں جو چیز آئے اور جو ہمارے حواس کی گریفت میں ہو اس تک رسائی ہو سکے حواس کے ذریعے سے وہ انسان کی دلچسپی کا اس کی گفتگو کا اس کی تحقیق کا تفتیش کا سب کا جو ہے وہ مرکز اور فوکس بن چکا ہے یہاں پر قرآن مجید گویا کہ پہلے ہی نقطہ یعنی سمجھ یہ کہ آغاز ہی میں پہلے قدم پر واضح کر رہا ہے اللذین یومنون بالغیب اس تک جو کوئی نہیں پہنچا اس حقیقت تک میں نے بریڈلے کا بھی حوالہ دیا تھا اس کی بڑی مشہور کتاب ہے اپیرنس انڈ ریالیٹی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے یہاں تک جو پہنچا ہو وہ قرآن کی حدایت سے استفادہ کر سکے گا یہ وہ تعویل عام ہو گئی گویا کہ شرط اول یہ کہ اخلاقی حص اس کے اندر بلقرار ہو نیکی اور بری کی تمیز موجود ہو نیکی کی طرف رغمت فی الجملہ اور نفی سے اور بری سے نفرت فی الجملہ موجود ہو یہ ایک علامت ہے یہ شرط اول ہے تعویل عام کے اعتبار سے قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونے کے لئے نمبر دو یہ کہ وہ حکمت جس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ یہی کچھ نہیں ہے یہ عالم جو ہمارا ماددی عالم ہے جو ہمارے حواس کی اور حواس ہی داہر بات ہے آپ نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی تو وہ بھی تو بینائی کے لیے ایک مزید ایڈ ہے مزید اس میں اضافہ کر دیتی ہے اس کے رسائی زیادہ ہو گئی دیکھنے والی شہے تو یہی آنکھ ہے یا آپ نے مائکروسکوپ ایجاد کر لی دیکھنے والی تو مائکروسکوپ کے ثروبی یہی آنکھ ہے آنکھ کی ہی صلاحیت کو بڑھا دیا گیا ہے چاہے اس کو ٹیلیسکوپ مائکروسکوپ کے ذریعے سے بڑھا دیا گیا ہو فاصلے کے اعتبار سے اور مائکروسکوپ کے ذریعے سے بڑھا دیا گیا ہو اس کی تفاصیل اور اس کی باریکیوں کے اعتبار سے باقی اصل شہر تو یہی آنکھ ہے تو یوں منون ابی الغیب جو یہ سمجھ لیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل حقائق جو ہیں اس کائنات کے کون و مکان کے وہ تو غیب سے متعلق ہے یہ مفہوم ہوا گویا کہ تعمیل عام کے اعتبار سے اور تعویل خاص وہ ظاہر بات ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو موجود تھے وہ ظاہر بات ہے سب کو معلوم تھا یہ اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں وحی کو مانتے ہیں کتاب کو مانتے ہیں نبوت و رسالت کے قائل ہیں باسِ بادل موت کے قائل ہیں جنت کو مانتے ہیں دوزخ کو مانتے ہیں سب کو معلوم تھا وہ ایمانیات اب کوئی چونکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے جبکہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے تیروں برس ہے بارہ برس میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا جس میں کہ ساری مفصل بیسے جو ایمان سے متعلق ہیں وہ تو آ چکی اس اعتبار سے تعاویل خاص جب نیکھیں گے زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کو خاص کانٹیکس میں رکھ کر جب ان آیات پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ ان کا دوسرا وصف وہ جماعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحائی اور آپ کی تربیت اور تسکیہ کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی وہ نظر آ رہا ہے وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں اور یقین بھی پختہ یقین بلکہ اتنا یقین جتنا کہ اپنے حواس سے معلومات حاصل ہونے والی چیزیں ہیں وہ اتنی یقینی نہیں سمجھتے اور وہ غیب کی جو خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ان کا یقین کہیں زیادہ ہے ان چیزوں سے کہ جو آنکھوں سے نظر آنی والی اور کانوں سے سنی جانے والی دوسرا مفہوم اس کا لیا گیا ہے یہ بعض ذرفیہ یومنونہ بالغیب یعنی غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں اصل میں یہ ایک بڑی امدہ تعبیر ہے مولانا امیر صلی اللہ صاحب نے بہت ہی شد و مت کے ساتھ یہ دوسری رائے ظاہر کی ہے عام طور پر مفسرین کی رائے وہی ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن یہ کہ بعض ذرفیہ قرآن مجین میں اس کا بہت سا استعمال ہوا ہے اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعْتِ مُشْفِقُونَ سورہِ انبیاء کے آیت نمبر انچاس ہے اپنے رب سے درتے رہنا غیب میں ہوتے ہوئے اب یہاں پہ بالغیب جو ہے غیب پر اس معنی نہیں ہو سکتے اس کے اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ یہ ظرف کو کہ کہاں آپ ہیں آپ غیب میں ہیں یہ بڑا پیارا انداز ہے اصل میں اللہ غائب نہیں ہے غائب ہم ہے غیب میں ہم ہے اللہ غیب میں نہیں ہے غیب میں ہم ہے بات تو ایک ہی ہے ہمارے اور اللہ کے ماں بین غیب کا پردہ ہائیل ہے اب یہ کہ ہم محجوب ہیں یا اللہ محجوب ہیں اللہ غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ غیب میں ہم ہیں میں نے اپنے وہ میٹرک کے زمانے میں عربی کی ایک نظم پڑھی تھی ہمارے نساب میں تھی بڑا پیارا شعر ہے اس کا اغیب وَذُلْ لَتَائِفِ لَا يَغْيبُ وَأَرْجُوْهُ رَجَانَ لَا يَخْيبُ میں غائب ہو جاتا ہوں میں غافل ہو جاتا ہوں وہ لطائف والا یعنی اللہ ذُلْ لطائف وہ تو غائب نہیں ہوتا وہ تو ہر جگہ ہے ہر آن ہے موجود ہے وہ تو متوجہ رہتا ہے وہ تو انتظار میں رہتا ہے جیسے کہ آتا ہے کہ ہر اس رات کو اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں سماع دنیا تک اور پھر ندا ہوتی ہے ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے آتا کروں حَلْ مِنْ سَائِلِنْ فَأُوتِيَهُمْ حَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِنْ فَأُخْفِرَدَا ہے کوئی کہ استغفار کرنے والا کہ میں اسے مخشتوں تو ہم تو مائل میں کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہ رہے میں منزل ہی نہیں اس اعتبار سے ہم محجوب ہیں اصل میں ہم اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں ہم دنیا کی دلچسپیوں میں مست ہیں مگن ہیں کچھ حال مست کچھ مال مست اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے اس معنی میں یہ تابع بڑی خوبصورت ہے کہ بالغیب غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا یعنی حقائق اگر سامنے ہو تو کون ایمان نہیں لائے گا اس میں گویا کہ ایک طرح سے تعریف کا پہلو ہے ان کی تحسین کا پہلو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب میں ہونے کے باوجود مان رہے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں جنت کو دیکھا نہیں جنت کی درخواستیں کر رہے ہیں دوزخ کو دیکھا نہیں دوزخ سے پناہ طلب کر رہے ہیں تمام چیزوں کو بغیر دیکھے اور غیب میں ہوتے ہوئے ماننا یہ گویا کہ ایک تحسین کا کلمہ ہے اللذین یومنون بالغیب اسی بات ذرفیہ جو ہے سورہ ملک میں بھی ہے وہ لوگ جو غیب میں ہوتے ہوئے اپنے رب سے خشیت اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لئے مغفرت بھی ہے بہت بڑا عجر اور ثواب ہے یا سورہ فاطر میں ہے آپ خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود تو گویا کہ ہم غیب میں ہیں اس کا ایک اور مفہوم لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یومنون بالغیب اس میں گویا کہ ایک طرح سے اشارہ کیا جا رہا ہے منافقین کی طرف جیسا کہ اگلے رکو میں بات آئے گی اب اگلے ہفتے ہم اسے پڑھیں گے یہ منافق کون تھے یہ مسلمانوں کی مجلس میں آ کر تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں قرآن کو لیکن یہ کہ جب وہ غیب میں ہوتے تھے وہ اپنی مجلسوں میں جا کر استہزا کرتے تھے تمسور کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے تو گویا کہ ان پر ایک تعریض ہے اور اس کے لیے ان لوگوں کو یہ کہہ کر نمائع کیا جا رہا ہے کہ جو صرف لوگوں کے سامنے ہی ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ جب غائب ہوتے ہیں غیب میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں جب کوئی ان کو دیکھنے اور سننے والا نہیں ہوتا اس وقت بھی ان کا یقین موجود رہتا ہے اور برقرار رہتا ہے اس میں گویا کہ ایک تعریض ہو گئی اس اعتبار سے منافقی امین ذالک الکتاب لا ریب فیہ خدر للمتقین اللذین یؤمنون بالغیب یہ یؤمنون بالغیب کے میں نے جو تین مفہوم آپ کے سامنے رکھے ایک مفہوم ہوگا تعریل عام کے اعتبار سے وہ لوگ جو اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ اصل حقائق حواس کی سرحد سے معورہ ہے یہ یقین اگر ہے تو ہی درحقیقت قرآن مجید کی ہدایت جو ہے انفول کرے گی اپنے آپ کو اور ریویل کرے گی اپنے آپ کو اور اس سے استفادہ کر سکیں گے وہ لوگ اور دو مفہوم ہوگے تعویر خاص کے اعتبار سے ایک طرف صحابہ اکرام کی طرف اشارہ یؤمنون بالغیب غیب میں ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ان حقائق کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن ان کا یقین دیکھی جانی والی چیزوں سے بھی بڑھ کر ہے اور ایک اعتبار سے تعریض ہو گئی منافقین پر کہ جو کہتے تو ہے مجلس میں آکر لوگوں کے سامنے اہل ایمان سے کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوِ الْعَشَيَاتِينَهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَاكُمْ اس اعتبار سے یہ گویا کہ ایک تعریض کا انداز ہوگا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاحِ اور قائم کرتے ہیں نماز اب ان میں سے ہر لفظ کے اگر استلاحی اور لغوی بحث ہم نے کی تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہ استلاحات ہیں نماز صلاحات اس کا مفہوم پہلے میں ارس کر چکا ہوں کہ اصل میں تو توجہ انعائت کسی کی طرف یا کسی کی طرف التفات اقدام اس کی طرف دعا مناجات یہ تمام اس لفظ کا اصل مفہوم ہے اقامت اقامہ یقیمو کسی چیز کو کھڑا کرنا سیدھا کرنا قائم کرنا مراد کیا ہے نماز کا پورا ایک نظام یہ صرف ایسے ہی نہیں کہ آف اِن آن جب چاہا جی چاہا تو کبھی مناجات کر لی نہیں جی چاہا تو نہ کی بلکہ یہ کہ اسے ایک مستقل اپنی زندگی کے معاملات کے اندر ایک مستقل پروگرام کی حیثیت سے اس کو شامل کرنا اور اس کا التزام بلکہ جیسا کہ میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان کے معاملات جو ہیں چوبیس گھنٹے کے ان میں نماز گویا کہ کھونٹے کے مانند ہو کہ ساری چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہوں اور اسی سے بندی ہوئی ہوں کبھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے کوئی پروگرام ہے کہیں کوئی اور کسی طرح کا معاملہ ہے تو اس سب کو انسان اپنے پلیننگ کے اندر نماز کے حوالے سے اس کے لیے نظام العمل اور نظام العوقات بنائے یہ زندگی کے اندر نماز جو ہے بالکل ایک عمود اور کھوٹے کے مانند ہو جائے تو اللہزین وَيُقِيمُونَ الصَّلَاح وہ قائم کرتے ہیں نماز کو اس میں بھی نوٹ کیجئے دونوں امکانات ہیں تعویل عام اس لیے کہ تعویل عام کے اعتبار سے جب بار بار میں حوالہ دے رہا ہوں حضرت لقمان کا ان کی نسائے میں بھی موجود ہیں اے میرے بچے نماز تائم کر اب ظاہر بات ہے وہ نماز وہ نہیں تھی جو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں یہ نماز کا نظام یہ مناجات یہ دعا اس کا یہ جزوِ عاظم سورہِ فاتحہ جو ہم پڑھ چکے ہیں یہ تو قرآنِ مجید میں نازل ہوئی ہے وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت عبی بن کعب کے حوالے سے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسی سورت تو نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نازل ہوئی نہ زمور میں نازل ہوئی نہ ہی خود قرآن میں اس کی کوئی نظیر موجود ہے اور یہ جزوِ عاظم ہے السلاح یہی ہے قسمت السلاة بینی و بین عبدی نصفین تو ظاہر بات ہے یہ نماز کا نظام یہ پانچ اس کے پنج وقتہ نماز اس کے اوقات اس کا پورا قواہد اور قوانین کا سلسلہ اس کے قواہد و زوابط یہ نماز کا نظام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا سلو کما رہتو مونی اس علی کے حکم کے ساتھ نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اصلاً سلاة کیا ہے وہی سلیم الفطرہ سلیم العقل انسان جب وہ پہچان لیتا ہے کوئی ہستی ہے خالق مالک رب اور اس کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے اس کی طرف سے جزا یا صدا ہو کر رہے گی تو پھر اس سے ایک تعلق اس سے اپنا ایک ذہنی رابطہ قائم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مناجات کا نظام جس سے کہ وہ انسان اس دنیا کے اپنی مشغولیتوں میں معاملات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے بھول جاتا ہے وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کافر کے یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کے یہ پہچان کے گم اس میں آفاق انسان جب اپنے معاملات میں ہوائج میں زندگی کی ضروریات میں مشغولیات میں مشروف ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے رب سے وہ ذہنی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہونے کو قریب آ جاتا ہے تو اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کو اثر نو جو ہے اجاغر کیا جائے اس کے اپنے قلب کے اندر اس کے ادراک اور شعور کو تندہ کیا جائے جس کے لیے وہ حفیظ جالدری کا شعر جو ہے مجھے بہت پسند ہے کہ سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جمی تازہ کریں یہ نماز در حقیقت ایک طریقے سے وہ کوویننٹ جو ہے جو میساق ہے اس کو اثر نو تازہ کرنا رینیو کرنا یہ گویا کہ دن میں پانچ مرتبہ ہم اپنے اس میساق کو قول و قرار کو معاہدے کو کوویننٹ جو ہے اللہ کے ساتھ انہیں ہم رینیو کرتے ہیں تازہ کرتے ہیں اب اس میں تعویل خاص جو ہے وہ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نظام پہلے ہی دے دیا تھا صلات پنجگانہ کا نظام مکی دور میں آ چکا اس لیے کہ یہ پورا نظام جو ہے یہ شب مراج میں یہ پورا نظام ایک تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور اس کے بعد سے اقامت صلات جو ہے وہ مکی دور سے شروع ہو چکی تو گویا کہ یہ موجود ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے نفق ینفقوں کے معنی ہے خرچ ہو جانا ختم ہو جانا نفقت الدراہیم پیسے ختم ہو گئے رقم خرچ ہو چکی اور انفاق باب افعال سے خرچ کرنا کھپانا لگانا یہ ہے انفاق لگا دینا خرچ کر دینا صرف کر دینا اب ظاہر بات ہے کہ خرچ تو انسان کرتا ہی ہے ایک تو یہ کہ خصیص لوگ بخیل لوگ جو سیند سیند کر رکھتے ہیں گویا کہ ان کو بھی ایکسکلوڈ کر دیجئے یہاں کہ یہاں میں رضاق نہ ہوں ینفقون سے وہ لوگ نکل گئے بلکہ خرچ کرنا اور خرچ کرنے میں بھی ایک ہے اپنی عیش پر خرچ کرنا اپنی عیاشی پر اپنے اسراف میں خرچ کرنا تبذیر میں خرچ کرنا اپنی ہی ضروریات پر خرچ کرنا جو ہر انسان کرتا ہے یہ چیزیں بھی یہاں سے خارج ہو جائیں گی اس لیے کہ یہاں تو ایک ایک مدہ کے یعنی مقام پر ذکر ہو رہا ہے تو مراد ہے اگرچہ یہاں پہ الفاظ موجود نہیں ہے فی سبیل اللہ یا مرضات اللہ کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنا مراد یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ویسے یہ کہ قرآن مجید میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے جامع اصطلاح جو ہے انفاق ہے اور اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر انفاق کے موضوع پر آگے چل کر پورے دو رکوع آئیں گے بہت ہی شرح و بشت کے ساتھ یہ جو ہے اصطلاح پوری طرح پر اجاگر ہو کر نکھر کر سامنے آئے گی اور اس میں زیادہ پہلو ہوتا ہے دین کے لیے خرچ کرنا جس میں سے جیسے کہ مثال ہمارے سامنے حضرت عبو بکر صدیق کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاصے بڑے سرمایہ دار تھے تاجر تھے سرمایہ ان کے پاس تھا لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ خرچ کر دیا لگا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر اور خاص طور پر یہ کہ غلاموں کے طبقات میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو خرید خرید کر بڑی بھاری رقمیں دے کر جو ان کے آقا تھے مو مانگے دام انہیں دے کر انہیں خریدا اور آزاد کیا جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سر فیرس تھے تو یہ ان کا انفاق ہے تو گویا کہ یہ پھر ایک علامت ایک وصف ان کی ایک خاص نمائہ خصوصیت یہ تعویل خاص اور تعویل عام میں گویا کہ یہاں پر وہ بخیل لوگ نکل جائیں گے اور وہ لوگ کے جو تبذیر پر یا صرف اس راہ پر پیسہ لٹاتے ہوں اور صرف اپنے ہی لیے اپنی ہی ضروریات پر سل کرتے ہوں نہیں بلکہ یہ کہ خیر کے لیے بھلائی کے لیے نیکی کے لیے غرباء کے لیے محتاجوں کے لیے مساکین کے لیے یہ بھی در حقیقت وہ جو فترت کی صحت ہے اس کی ایک علامتوں میں سے علامت ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ جہاں شکر جو ہے ایک رخ ہے وہاں رحم یہ رحم جو ہے کہ بھوکے کو دیکھ کر آدمی تڑپ اٹھے اور اس کو کھانا کھلائے اتعام المسکین یہ جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے یہ گویا کہ کسی شخص کی دنات اور پستی اور فطرت کے اس کے پرورٹ ہو جانے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ خود بھی بخیل ہے خود بھی کسی کو بھوکے کو اور مسکین کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں کسی اور کو بھی کہنے کو آمادہ نہیں اس لیے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں گا تو کوئی پرٹ کر مجھ سے کہہ دے گا کہ تم بھی تو پیسے والے ہو تمہیں بھی فراغت عطا ہوئی ہے تم کیوں نہیں سرف کرتے وَلَا يَحُبُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ یہ گویا کہ اخلاقی پستی کی انتہا کے لیے تعبیر ہے جو ان الفاظ کے ذریعے سے کی گئی ہے تو اس کے برقس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے عطا فرمایا ہے اور رزق یہاں پر نوٹ کر لیجئے اگرچہ عام طور پر تو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے یہ لزم استعمل ہے لیکن حقیقت میں رزق اور نصیب نصیب حصہ اسی طریقے سے اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ رزق ہے ذہانت ملی ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے جو اس نے اپنے اس بندے کو دیا ہے اور کوئی وصف سے ملا ہے کوئی دوسرے لوگوں سے ذرا امتیازی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصیت یا کوئی خاص صفت عطا کی یہ بھی رزق ہے اس کا علم اس کا رزق ہے اولاد بھی رزق ہے اسی طریقے سے مال اور دنیاوی اسباب جو ہے وہ بھی رزق ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں اب یہ بے جو آ رہی ہے يُؤْمِنُونَ بِمَا بَا جو ہے یہ سلے کی بے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو ایمان رکھتے اس پر بھی جو نازل کیا گیا اے محمد آپ کی طرف وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جو نازل کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے اب اس میں بھی دیکھئے تعویل خاص کے اعتبار سے اس میں ایک تعریض ہے تعریض کیا ہے کہ یہود صرف اپنے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی تورات یا اور جو صحیفے ہیں مختلف انبیاء کے اس لیے کہ اول ٹیسٹرمنٹ جسے کہا جاتا ہے اس میں بھی صرف تورات نہیں ہے بلکہ جس شکل میں بھی ہے تحریف شدہ صورت میں بھی اس میں پہلی پانچ کتابیں ہیں وہ تورات لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے بہت سے انبیاء کے صحیفے ہیں یہ گویا کہ مَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ باقی یہودی تو چونکہ انجیل کو بھی نہیں مانتے اس اعتبار سے وہ بھی اس سے خارج ہو جائے گا لیکن یہ کہ نصارہ مدینے میں موجود نہیں تھے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ جو مدینے میں تھے اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اور کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں بس ہمارے پاس جو کتاب ہے جو بھی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے وقتن فوقتن ہم اس کو مانتے ہیں تو تعریض ہے ان کے گویا کہ ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں اشارہ کیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر کی جانب کہ ان میں وہ غصت قلب ہے وہ غصت نظر ہے وہ کہیں کسی یوں نہ سمجھئے کہ تنگ نظری میں وہ مبتلا ہے بلکہ ان کو حق کے وجویہ ہیں حق جہاں بھی ہے اس کو مانتے ہیں وہ اس پر بھی یقین دکھتے ہیں اے نبی جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے یا نازل کیا جا چکا ہے اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرتهم یقینون اب یہاں درہ نوٹ کیجئے آخرہ کہیں گے پچھلی آخر اس کا یہ مونس آخرہ کوئی پچھلی چیز یہ ایک مصف ہے ایک صفت ہے لیکن اس سے پہلے گویا کہ محضوف مانا جائے گا الحیات الآخرہ پچھلی زندگی یا الدار الآخرہ پچھلا گھر پچھلا عالم یعنی عالم آخرہ یا یہ کہ نشت الآخرہ پچھلا اٹھایا جانا ایک نشت اولہ ہے ہم اس دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں پروان چڑھے ہیں بڑھے ہیں یہ ایک نشت الاولہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ النشتِ الْأُولَى تمہارے علم میں ہے اللہ نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا تو آخر دوبارہ اٹھانا اس کے لئے کیسے ناممکن ہو جائے گا تو نشت آخرہ تو گویا کہ کوئی نہ کوئی لفظ یہاں پر محضوب باننا پڑے گا ویسے پھر قرآن مجید میں یہ لفظ بغیر کسی بھی موصوف کے اس کسرت کے ساتھ آیا ہے الْآخرہ سے مراد ہے اُخْرَوی زندگی الْحَيَاتُ الْآخرَةُ وہ جو پچھلی زندگی ہے الدار الآخرت وَدْدَارُ الْآخرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَا کہیں کہیں موصوف کو نمائن کر دیا گیا لیکن اکثر و بیشتر محض آخرہ یومنونا بالآخرہ تو اس سے مراد ہے بِالْحَيَاتِ الْآخرَةُ یا بِدْدَارِ الْآخرَةُ پچھلے گھر پر یا پچھلی زندگی پر عالم آخرہ پر ان کا یقین یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ ایمان اب تک لفظ چلا رہا تھا یومنونا بالغیب وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا عُنزِلَ بِالْقَبْلِكَ یہاں لفظ اس سے آگے ہے ایقان یقین موقنون یوقنون آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں گویا کہ عمل کے اعتبار سے اہم ترین جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے یہ اگر یقین ہوگا آخرت کا تو انسان کا عمل درست ہوگا یہ میں نے یہ چیزیں بھی حقیقت ایمان کے مباحث میں بڑی تفصیل سے ارز کی ہیں کہ اگرچہ نظری علمی اصولی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان باللہ باقی دونوں ایمان جو ہے ایمان بالرسالت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت پر ایمان کی توصیح ہے ایکسٹینشن ہے اسی طریقے سے آخرت یہ اللہ تعالیٰ کے جزا و صدا کا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے کہ صفت عدل کا ظہور ہے آخرت اس اعتبار سے بقیہ دونوں ایمانیات جو ہے وہ گویا کہ فروہ ہیں یہ گویا کہ شاقے ہیں ایمان باللہ کی قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان یہ آگے چل کر دوسرے رکوع میں یہ بات واضح ہوگی کہ جہاں پر کے در حقیقت پانی مرتا تھا منافقوں اور یہودیوں کے زمن میں وہ یہ ہے کہ وہ حضور کو ماننے کو تیار نہیں تھے آخرت کو ماننے کا اقلال کرتے تھے اور اللہ کو ماننے کا اقلال کرتے تھے گویا کہ وہاں نفی جو تھی یا کمی جو تھی وہ ایمان بالرسول کی تھی اور قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسول ہے رسول کو مانیں گے تب ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کو کن اسماء و صفات کے حوالے سے ماننا ہے عامل تو باللہ کما ہوا بی اسماء ہی و صفات ہی اسی طریقے سے آخرت کو جب رسول کو مانیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تفاصیل کیا ہیں باسِ بعد الموت ہے حساب کتاب ہے جزا سزا ہے وزنِ عمال ہے جنت ہے دوزخ ہے گویا کہ قانونی اعتبار سے کوئی شخص موہدِ عاظم ہو اور وہ رسول کو نہیں مانتا وہ کافر شمار ہوگا کوئی شخص کتنا ہی آخرت کو مانتا ہو رسول کو نہیں مانتا وہ کافر قرار پائے گا تو قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول اور عملی اعتبار سے انسان کے اپنے عمل اور اخلاق کے درستی کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ اگر جزا و صدا کا یقین ہے باسِ بعد الموت کا یقین ہے یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور ہر عمل کے جواب نہیں کرنی ہوگی اور ہر عمل جو ہے وہ وزن کے اندر آئے گا طول میں آئے گا جیسے کہ سورہ کحف میں فرمایا گیا ہے کہ جب وہ عمال نامہ لاکہ رکھ دیا جائے گا وَوْزِحَ الْكِتَابِ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَاذَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً اِلَّا عَصَاهَا وہ زبان سے ایک لفظ نکالنے سے پہلے بھی تولے گا کہ مجھے یہ لفظ کہنے کا حق ہے یا نہیں اور اگر یہ یقین نہیں ہے تو بلا پروائی ہے لاوبالیانہ انداز ہوگا جو چاہے گا کہے گا جو چاہے گا کرے گا ایمان سے ایک جو اور کیفیت جو ایمان کی اس کی گہرائی جو ہے یقین کی کیفیت ایک ایمان جو ہے ایمان باللسان بھی ہے ایک ایمان جو ہے وہ زبانی اسحار ہے اور ایک ایمان جو حقیقی مانے وہ ہے یقین بالقلب یقین قلبی یقین پیدا کر رہے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکفوری تو یہاں آخرت کے ساتھ یہ لفظ یقین آیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ آخرت پر تو اور اس میں جو آپ نے دیکھا ہے اصل میں تو وَهُمْ يُقِنُونَ بِالْآخِرَةِ اگر اس کو پیرافریز کیا جائے اگر جملہ جو ہے جیسے کہ عام کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں تو یہ ہونا چاہیے وَهُمْ يُقِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُقِنُونَ اس میں ایک تو یہ کہ ایمفسس تاقید آخرت پر تو گویا کہ ان کا یقین ہے اور ہم کو یہاں پر لاکر حالانکہ ہم کی یہاں ضرورت نہیں ہے وَبِالْآخِرَةِ يُقِنُونَ يُقِنُونَ جو ہے جو فیل ہے اس میں فائل موجود ہے ضمیر فائل ہی موجود ہے لیکن اس کو مزید تقرار کے طور پر جلایا گیا اور پھر اس کو مقدم کیا گیا وہ اس اعتبار سے کہ اور زیادہ ایمفسس ہو جائے آخرت پر تو ان کا یقین ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آخرت پر تو انہی کا یقین ہے یہ ہم لاکر یہاں پر حصل کا انداز پیدا ہوا یعنی اس میں بھی تاریز ہو گئی کہ کہنے کو تو کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ آخرت کو ہم مانتے ہیں جیسے آگے چل کر آ جائے گا یہود کا قول یا منافقین کا قول لیکن یہ کہ آخرت پر یقین حقیقتاً انہی لوگوں کا ہے جن میں یہ اعصاف موجود ہیں اور اگر آپ لیں گے اس کو تعویل عام تو ظاہر بات ہے کہ آخرت کا بھی یقین یا آخرت کا ایمان یہ اس اجمالی ایمان کا جزوے لازم ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں تک رسائی صلیم الفطرت صحیح العقل انسان کی ہو جاتی ہے اس کا ایک جزوے لازم یہ بھی ہے وہ مالک یوم الدین جزا اور صدا کے دن کا مالک اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر یہ ایمان باللہ اور یہ حمد اور شکر اور یہ سبنات یہ سب جو ہے ہو سکتا ہے ذہنی عیاشی بن کر رہ جائے اصل میں جو چیز انسان کو سیدھا کرنے والی ہے اس کے عمل کو صحیح اور درست کرنے والی ہے اس کے اخلاق کو اس کے معاملات کو اس کے روش کو وہ آخرت کا یقین ہے اس کے بعد فرمایا اولائکہ علا حدم من ربہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں یہاں جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا وہ تعویل خاص جو ہے بہت نکھر کر آگئی گویا کہ اشارہ اولائکہ وہ لوگ دیکھو وہ لوگ ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں طلحہ ہیں زبیر ہیں یہ سب لوگ بلکہ یہ کہ جب حضور تشریف لائے ہیں مدینہ میں تو انسار میں سے بھی بہت سے لوگ ایمان لائے چکے تھے بہتر تو وہی تھے جنہوں نے بیعت اقبع ثانیہ میں حصہ لیا ہے اور حضور کو دعوت لیے کہ آپ تشریف لائیے وہ لوگ بھی موجود تھے سعادہ ابن عبادہ سعادہ ابن معاص ایسے ایسے لوگ جو ہیں موجود تھے وہاں تو وہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں گویا کہ ان آیات کا ابتدائی حصہ اگر سامنے رکھیں گے تو وہ تاویل عام کی طرف زیادہ اشارہ کر رہا ہے قرآن کی ہدایت سے استفادے کی یہ شرائط ہیں اور اس آیات کا اختتام ہو رہا ہے وہ تاویل خاص کی طرف زیادہ اشارہ کر رہا ہے یہ ہیں وہ لوگ یہ اس شجرہ مبارکہ کے برگوبار تمہارے سامنے ہیں درخت کو اگر پھل سے پہچانتے ہو تو ان کو دیکھ لو ان کے یہ نمائع و صاف ہیں ان کی زندگی جو ہے ان کے معمولات جو ہے وہ نماز کے گرد گھوم رہے ہیں نماز ہی مرکز و مہور بن چکی ان کی زندگی میں ان کا آخرت پر یقین ان کی زندگیوں کے اندر مشاہدہ کر لو ان کا ایمان کوئی تنگ ذرفی نہیں ہے کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا بلکہ یہ کہ جو بھی اللہ نے اس سے پہلے اتارا ہے ان کی نگاہ وسیع ان کا سینہ کشادہ ان کی جو اپروچ ہے اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں ہدایت قرآنی کا مظہر ہے یہ ثبوت ہے یہ اس کی برکات کا ظہور ہے اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں پھر یہاں دیکھئے ہم یہاں پر لاکر یہ گویا کہ پھر حصر کا مضمون آ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے لفظ مفلح جو ہے تفصیل سے مباحث میں کر چکا ہوں لیکن اب جب کہ یہ دور ثانی ہمارا ہے تو اجمالاً ان تمام چیزوں کو دھرانا ضروری ہے فلاح یفلاح اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا توڑنا پھارنا اسی سے لفظ فلاح بنا ہے فلاح حل چلانے والا وہ اپنے حل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے کاٹتا ہے تو وہ فلاح ہے فلاحین کی تحریک مصر میں جیسے ہمارے ہاں کسانوں کی تحریک کسان مومنٹ ایسے فلاحین کی تحریک تو فلاح فلح سے بنا ہے فلاح یفلحو کاٹنا توڑنا اسی سے وہ محاورہ ہے ان الحدید بالحدید یفلحو لوہا لوہے ہی سے کٹتا ہے تو یہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے یا لوہا لوہے سے کٹتا ہے ان الحدید بالحدید یفلحو تو یہ فلاح کے معنی توڑنا پھارنا اچھا فلحہ کا نسبی آتا ہے لام کے زیر کے ساتھ فلحہ یفلحو ٹوٹ جانا خود ٹوٹ جانا پھٹ جانا چنانچہ ہونٹوں کے بارے میں آتا ہے ہونٹ پھٹ گئے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے اس سے جب بنتا ہے باب افعال میں تو یہ ہے افلح یفلحو اگرچہ مسدر کے طور پر یہاں بھی لفظ فلا ہی استعمال کرتے ہیں مجاہ افلا کے افلح یفلحو میں مفہوم وہی ہے جو فلح یفلحو کا ہے پھارنا لیکن اس میں مبالغہ ہے اور اس میں تاقید ہے زور ہے شدت ہے کسی شئے کو پوری طاقت کے ساتھ پھارنا اور اس میں سے کوئی شئے برامت کرنا یہ کسی جیسے زمین کو کھود کر خزانہ اگر نفن ہے خزانہ اس میں سے نکال لینا کہیں کوئی اور چیز ہے اس کے اوپر کوئی کرسٹ آگیا ہے اس کے اوپر کسی اعتبار سے کوئی پردہ آگیا پردہ ہٹا کر اسے ملکشف کرنا کرسٹ ہے کوئی پپڑی جم گئی ہے اس کو توڑ کر اس میں سے اصل شئے جو ہے اس کو نکال لینا یہ افلاحہ کا اصل مفہوم ہے اور یہ لفظ قرآن مجید کی بڑی بنیادی اسطلاح ہے اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں الفاظ آتے ہیں نجات پسے نجات کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے یہ سورہ مومن میں کہ وہاں پر ہے کہ لوگو میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں جو مومن آل فیرون تھے ان کی تقدیر میں یہ لفظ آیا ہے تو نجات کا لفظ بھی آیا ہے اسی طریقے سے انسان کا کسی حیثیت سے بچ جانا فائزین کامیاب ہو جانا فائزون راشدون یہ مختلف الفاظ آئے ہیں لیکن فلاحہ کا لفظ جو ہے یہ سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ اور انسان کی سب سے اونچی جو منزل مقصود ہے اس کی تعبیر کے لیے لفظ فلاحہ آتا ہے اور اس کے اندر جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے انسان کا وجود مرکب ہے اس کی ایک باطنی حقیقت ہے روحانی وجود اس کا وہ ہے اصل انسان اس کے گرد اس کا یہ مادنی خلاف ہے یہ مادنی خول ہے اس کے اندر لپٹی ہوئی ہے وہ اصل اس کی حقیقت اس مادنی غلاف کو توڑ کر پھوڑ کر اس میں سے برامت کرے گا انسان اپنی آنا کو اپنی خودی کو اپنے روحانی وجود کو اسے پروانت رہائے گا جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتیاں نکلتی ہیں پودا پروان چڑھتا ہے اسی طرح یہ مادنی غلاف جو ہے یہ ہے جو ہمیں اپنی اصل حقیقت سے بے خبر رکھتا ہے غافل رکھتا ہے جیسے کہ سورہ حشر میں آیا ہے وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ نَسُ اللَّا فَانْسَاهُمْ انفُسَهُمْ ہم یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہی ہے ہمارا وجود یہی جسم جسمانی تقاضی ہے جسم کی ضرورت ہے جسم کو کوئی آرزہ لاحق ہو گیا ہے تو ہم بے چین ہیں دیکھیں درد محسوس ہو رہا ہے روح کی کوئی فکر نہیں روح کے غزہ کا کوئی احتمام نہیں روح کو ترو تعدہ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں روح بیمار ہو گئی ہو پشبردہ ہو مزمہل ہو تو ہمیں کوئی تشویش نہیں ہوتی اس کے لئے کوئی بھاگ دور نہیں ہے اس کے لئے کوئی علاج معالجہ کی فکر نہیں ہے تو یہ جو یہ جملہ ہے اپنشت کا جملہ ہے بڑا پیارا کہ man is in ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self انسان اپنی جہالت میں نادانی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے کہ جنہوں نے لپیٹا جو لپتے ہوئے ہیں اس کی اصل انا اس کی اصل خودی کے گرد جو لپتے ہوئے خال ہے مادی وہ سمجھ بیٹھتا ہے میں یہ ہوں میرا یہ جسم ہے یہ میں ہوں حالانکہ اصل وہ انا اصل خودی وہ روحانی وجود ہے جو اس کے اندر مزمر ہے اس کو پروان چڑھانا تو ظاہر بات ہے یہ ریاضتیں مشقتیں جو مختلف لوگ کرتے رہیں تپسیائیں یہ کس لیے تھی اپنے اس مادی خول کو توڑ کر اپنے اس روحانی وجود کو برامت کرنا قرآن مجید نے بھی ہمیں اس کے لیے وہ مشقت اور ریاضت دی ہے اسی میں سے ایک شکل نماز ہے نماز ظاہر بات ہے کہ ایک ریاضت ہے ایک مشقت ہے دنیاوی دلچسپیوں کو توڑ کر آپ اپنا وقت نکال کر اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں اللہ سے اپنے اس کوویلنٹ کو تازہ کرتے ہیں اسی طریقے سے روزہ ہے روزہ بھی وہ مادنی وجود کے تقاضوں کو روکنا ان کو دبانا ان کو سپریس کرنا یہ تاکہ وہ جو اصل روحانی وجود ہے وہ تقویت پائے اسی طریقے سے انفاق ہے زکاة ہے کہ مال کی محبت سے اپنے آپ کو یہ بھی ایک خول ہے جو روک لیتا ہے انسان کو مال کی محبت کا خول اس کو توڑنے کے لیے پھر یہ جہاد ہے اللہ کی راہ میں اپنا جان اپنی مال صرف لگانا ہے خرج کرنا ہے یہ تمام یہ ریاستیں ہیں در حقیقت کہ جس کے ذریعے سے وہ اصل میں خودی کی نشو نمہ مطلوب ہے آج کل وہ حکمت قرآن میں جو ڈاکٹر رفی الدین مرہوم کی کتاب چھپ رہی ہے حکمت اقبال اس میں یہ خودی کا تصور اگرچہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی مصنف کی ہر بات سے انسان اتفاق نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ یہ خودی ہی اصل حقیقت ہے انسان کی علامہ اقبال کا یہ فلسفہ ویسے تو یہ خودی کا لفت تیستہ بن گیا لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رفی الدین صاحب نے جس طرح اسے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے شاید کوئی اور بھی چاہے کتنا ہی وہ نام لیوہ رہا ہو علامہ اقبال کا اس نے اس طور سے نہ سمجھا ہے نہ سمجھایا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اصل حقیقت یہ ہمارا مادنی وجود نہیں بلکہ وہ ہماری خودی ہے یہ خودی جسے ہم کہہ رہے ہیں فارسی کا لفظ ہے عربی میں ہم اسے انا کہتے ہیں ہماری انا یہ ہماری سلف اور اسی لیے وہ سیکریٹ او دی سلف اسرار خودی علامہ اقبال کی وہ مسلمی ہے اس در حقیقت قرآن مجید کی روح سے وہ وہ روح ہے جو ہم میں پھونکی گئی ہے وہ ایک مستقل وجود ہے ہمارا روحانی وجود لیکن یہ کہ یہ مادنی وجود اس کے اوپر غالی بہچھایا ہوا ہے وہ دمی ہوئی ہے سسکی ہوئی سسکی ہوئی اسے پروان چڑھانا یہ ہے اصل فلاح ظہور ہوگا اس کا پھر آخرت میں اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام و اکرام ہوگا جو عزاز ہوگا وہ تو در حقیقت یہ اس کا گویا کہ نتیجہ ہے اصل فلاح تو یہاں انسان حاصل کرتا ہے اگر وہ اپنے روحانی تقاضوں کو برامت کر کے اپنے وجود کے اندر سے اس روحانی وجود کو اور اپنے جسمانی اور مادنی تقاضوں کو دماؤ کر ان کو پروان چڑھاتا یہ فلاح ہے اولائکا اب یہ دو آیات جو ہیں اس میں اسی تعویل خاص کا پہلو جو ہے بہت نمائیہ ہے تعویل عام کے اعتبار سے بھی اس کا جو مفہوم ہوگا ہم بعد میں بیان کر دوں گا لیکن اصل اشارہ کیا جارہ کن لوگوں کی طرف وہ جو بکے کے خاص طور پر سرداران قریش کہ تیرہ برس تک حضور کی دعوت سنتے رہے یا بارہ برس تک اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جن کے دلوں نے گواہی بھی کہ یہ حق ہے بات صحیح یہی ہے محمد جھوٹے نہیں ہے دھوکے باز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کس کو یہ حقیقت معلوم تھی اور لیکن اور پھر یہ کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے واقعاً ماننا پڑتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسا کلام موضوع کر سکے اس اعتبار سے حقیقت منکشف ہو چکنے کے باوجود وہ تعصب کی بنا پر عنات کی بنا پر ہٹ دھرمی کی بنا پر تکمر کی بنا پر حسد کی بنا پر اڑ گئے کفر پر یہ ان کا یہ دوسری جماعت ہے جس کے طرح اشارہ کیا جا رہا ہے پہلا گروہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ کیا اور ان کی شخصیتیں جو ہے وہ گویا کہ ہدایت قرآنی کا ایک مرقع ہے دوسرا گروہ ان اللزین کفر اب یہاں پہ کفر کو لیجئے اس انتہائی معنی میں کفر کا بھی اصل مفہوم کیا ہے کسی چیز کو چھپا دینا دبا دینا انسان کے اندر کسی شئے کے بارے میں جب یہ گواہی عمر دل گواہی دے دے یہ بات صحیح ہے لیکن کسی مسلحت کی وجہ سے وہ اس کو مانتا نہیں ہے یہ کفر ہے اسی طریقے سے کسی کے احسان کے جواب میں جذبہ شکر عمرہ ہے لیکن کسی وجہ سے انسان اس کو دباتا ہے ظاہر نہیں کرتا زبان سے شکر عدانی کرتا یہ بھی کفر ہے تو کفر شکر کے مقابلے میں بھی آتا ہے اس لیے کہ وہ جذبہ جو ہے فطرت انسانی کا اسے گویا کہ انسان نے دبا دیا چھپا دیا اور کفر کسی بات کا بھی ہوتا ہے بہی مانا کہ دل نے تو مانا ہے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن میں مان لوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جیت گیا میں ہار گیا یہ بازی لے گیا اور میں بازی لوس کر گیا یا اس کی فوقیت ثابت ہو جائے گی اور میں تو گویا کہ کم تر درجہ کا ثابت ہو جاؤں گا اس وجہ سے کسی شیخ کے حقانیت کے انکشاف کے بعد بھی اس کو رد کر دینا یہ کفر ہے پھر اس میں اڑ جانا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے کفر ہوا ہو اگرچہ کوئی عسمیت ہے وہ عسمیت قومی ہمارے آباؤ و عداد کی دین کا دین تھا یہ ہمارے آباؤ و عداد کیا قائد تھے یہ یہ ہمارے جو ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ رسوم یہ ہماری ریت ہے ہم کیسے چھوڑ دیں یہ تعصب جو ہے یہ در حقیقت ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد دھل جائے اگر حقانیت کا انکشاف زیادہ ہو جائے تو یہ عسمیت جو ہے آبائی عسمیت یہ ختم ہو سکتی ہے لیکن جو ذاتی عسمیت ہوتی ہے اپنا تکمر اپنی زد زندم زدہ جسے قرآن مجید میں شقاق سے کہا گیا ہے شقاق ہم فی شقاق اب وہ زدن زندہ کے اندر مطلع ہو چکے ہیں یہ پھر کیفیت وہ ہے کہ یہ زائل نہیں ہو سکتی تکبر حسد مغز انار شقاق اس کے بنا پر جب کفر پر کوئی اڑ چکا ہو تو اب اس کے حق میں کوئی انذار کوئی اس کو افہام و تفہیم کوئی سمجھانا کوئی دلائل سے قائل کرنا سب بے سود ہے بیکار ہے تو یہ خاص گروہ ہے جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے عام معنی میں نہیں اس لئے کہ بے شمار لوگ وہ ہیں جو اس کے بعد بھی ایمان لے آئے مکہ میں بھی لوگ ایسے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدان انکار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو انکار اور اراث تھا میرے نزدیک وہ تعصم یا عصبیت تھی آبائی عصبیت آباؤ و اجداد کے طور اور طریقوں کے ساتھ ایک عصبیت کی کیفیت لیکن وہ ذاتی اناد کا معاملہ اگر ہوتا تو وہ معاملہ ابو جہل کا معاملہ ذاتی اناد اور تکمر کا تھا حسد کا تھا اس وجہ سے وہ نہیں دھلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو اگرچہ چھ سال لگ گئے حضرت حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں وہ عصبیت بھی نہیں تھی لیکن غفلت تھی دلچسپی نہیں ہے کھیل کود میں سہر شکار میں نکل گئے ہیں تو چونکہ ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی تو محض غفلت اس کی وجہ سے دیر لگ جائے یا اگر تعصب یا عصبیت ہے صرف آبائی رسوم و رواج اور عقائد کی وجہ سے یہ بھی زنگ جو ہے دھل سکتا ہے لیکن جہاں ذاتی تکبر اور عناد اور ذاتی شقاق اور زندہ زندہ کی کیفیت ہو تو یہ شہر زائل ہونے والی نہیں ہوتی اور اس کو جان لیجئے کہ یا تو یہ سرداران قریش میں سے معاملہ تھا اور یا پھر علماء یہود اسی لیے اکثر مفسرین کے رائے یہ ہے کہ یہاں ان دو آیات میں انہی دونوں گروہوں کی طرف مکہ کے قریش کے زعماء سرداران اور مدینے میں یہود کے علماء ان کے جو مذہبی پیشوا تھے ان اللذین کفروا یقین الو لوگ جو کفر پر اڑ چکے ہیں اب یہ ترجمہ کرنا ہوگا جو کفر پر جم چکے ہیں جو کفر پر زند کی بنا پر راسق ہو گئے ہیں برابر ہے ان کے لئے ان کے حق میں اگرچہ علا کا لفظ عام طور پر یہ حرف جار جو ہے یہ مخالفت کے لئے آتا ہے لیکن حروف جار کے بارے میں یہ اصول جان لیجئے کہ ان میں عدل بدل ہو جاتا ہے لام کی جگہ علا اور علا کی جگہ لام یہ ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پہ اگرچہ لفظ علا ہے ان پر برابر ہے یہاں مراد ہے ان کے حق میں برابر ہے خواہ آپ انہیں انذار کریں درائیں اور انذار کا لفظی ترجمہ اصل میں درانا نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا وارن کرنا نظیر کے معنی وارنر خبردار کرنے والا آگاہ کر دینے والا آگے اگر کوئی گڑھا ہے اور کوئی نابینہ شخص جا رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں پکار کر کے دیکھنا بھائی آگے گڑھا ہے تو یہ درحقیقت انذار ہے یہ تخویف نہیں ہے ہمارے ہاں عام طور پر لفظ انذار کا ترجمہ جو ڈرانا کر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں خبردار کرنا وارن کرنا آپ کتنا ہی انہیں وارن کریں خبردار کریں آخرت کی خبر سنائیں جہنم کی وعیدیں سنائیں اب ان کے حق میں بالکل یہ برابر ہے سماؤن علیہم آنزرتہم ام لم تنزرہم لا یومنون خواہ آپ انہیں خبردار کریں اور خواہ آپ انہیں خبردار نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی افسارہم دشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے یہ جو ختم قلوب کا معاملہ ہے ختم کا لفظ جو ہے غردو میں بھی جسمانی میں مستعمل ہے کسی چیز کو ختم کر دینا پورا کر دینا کسی کام کو عربی میں بھی اس معنی میں یہ مستعمل ہے وہ پھر بغیر سلے کے آتے ہیں میں نے اس کو ختمت القرآن میں نے قرآن مجد کی تلاوت پوری کر لی یہاں پر کوئی سلح نہیں آئے گا لیکن جب سلح آئے علا ختمہ علا اس کے معنی ہے کسی شے پر بہر لگا دینا یعنی کسی چیز کو بہر بند کر دینا اب اس میں کوئی شے شامل داخل نہ ہو سکے اور وہاں سے کوئی شے نکل نہ سکے یہ سیل کر دینا جو ہے تو یہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر سیل کر دیا ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمہم اور ان کے کانوں پر سما اگرچہ مسدر ہے لیکن یہ لفظ جو ہے مسدر سے آگے بڑھ کر یہ سماعت کے لیے بھی مستعمل ہوگا اور آلہ سماعت جو ہے ہمارا کان اس کے لیے بھی مستعمل ہوگا اور جمع کے لیے بھی آئے گا اور واحد کے لیے بھی آئے گا اللہ نے ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی یہاں مراد کان ہے اسی طرح وعلاب سارہم مصر جو ہے وہ دیکھنا مسدر ہے اور اسے جہاں دیکھنا بینائی اور اس کے ساتھ ہی دیکھنے والی شے یعنی آنکھ اور اب سار جو ہے جمع کے سیلے میں آیا ہے آنکھوں کے لیے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں وعلاب سارہم غشاوتن وعلہم عذاب عظیم اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب اب یہ ختم قلب جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں کہ اس میں بھی وہ ستھیارت پرکاش کے مصنف کو تو یقیناً اس پر بھی اعتراض ہوا ہوگا جب اللہ ہی نے مہر کر دی تو ان کا قصور کیا ہے اللہ نے مہر کر دی ہدایت ان کے دلوں میں داخل ہو نہیں سکتی تو پھر ان کی مضمت کس بات پر ان کا قصور کیا ہے تو یہ بھی قائدہ جو قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ زد اور عناد اور ہٹ دھنمی یا تعصب تکبر یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں اور اس کی وجہ سے جب عراس کرتا ہے انسان تو شروع میں تو وہ اس شئے کو حق سمجھ کر عراس کرتا ہے ہوتے ہوتے اس کی اپنی ذہنیت اس طرح بست ہو جاتی ہے کہ وہ واقعہ تن اب اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہتی ہنگ کو ہنگ سمجھنے کی وہ حقیقت کو دیکھنے کی استعداد سرک کرنی جاتی ہے یہ گویا کہ اور ویسے بھی یہ ایک فیزیکل فنومنہ جو ہے فیزیولوجی میں بھی وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا عضو جس کام کے لیے بنایا ہے اگر وہ کام اسے لیا جائے گا تو وہ صحیح رہے گا سالم رہے گا اور اگر وہ کام اسے نہ لیا جائے تو اس میں ڈی جنریشن ہوگی وہ چیز جو ہے اس کے اندر سے وہ صلاحیت سلم ہونی شروع ہو جائے گی مثلا یہ کہ یہ جوڑ ہیں اس کو اگر آپ لوگ کر دیں اور اس کے اوپر پلسٹر بہت دیر تک کے لیے چاہا رہے تو پھر یہ جام ہو جائے گا آپ کا یہ جوڑ جو ہے اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت باقی نہیں رہے گی آنکھوں پر طویل عرصے تک پٹی بندی رہے تو منائی سلم ہو جائے گی اسی طرح انسان میں اللہ تعالی نے حق کو سمجھنے کی اور پہچاننے کی جو استعداد باطنی بصیرت ایک بسارت ہے ظاہری اسی طرح ایک بصیرت باطنی ہے جو بھی رکھی ہے اگر اس سے آپ کام نہیں لیں گے اس بصیرت نے آپ کو بتایا ہے یہ صحیح ہے یہ حق ہے آپ نے رد کر دیا ہے تو اگر مسلسل اس پر عمل کریں گے وہ بصیرت ہی ختم ہو جائے گی اللہ تعالی وہ صلاحیت صلب کر لے گا اور اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان پر بہر ہو گئی ختم اللہ علا قلوب ہی یہ ابتدان نہیں ہوتا بلکہ یہ تقضیر حقیقت نتیجہ ہے اعراض انکار حق کو حق سمجھنے کے باوجود قبول نہ کرنے پر اسرار اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے اس کی صدا ہے جو ملتی ہے اس دنیا میں کہ پھر ان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی تعالی نے سورہ صفح میں بیان کیا فَلَمَّا زَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا یہ دلوں کو کج کر دینا بعد میں ہوا ہے یہ نتیجہ ہے جب وہ ٹیڑے ہوئے فَلَمَّا زَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ جب وہ کج ہو گئے ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا ٹیڑھا کر دیا اور اللہ ایسے فاسقوں کو گویا کہ یہاں لفظ جو ہے محضوف ہے زبردستی ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے کوئی طرح رد کر دے ناقدری کرے ہدایت کی اللہ تعالی زبردستی انہیں ہدایت نہیں دیتا اگر زبردستی ہدایت دے تو پھر ہدایت پر عجر و سوا کس بات کا زبردستی کسی کو اگر گمراہ کر دے تو کسی کی گمراہی کے اوپر عذاب اور صدا کس کا بات کی یہ تو اللہ تعالی نے چوائس دیا ہے اور انسان اپنی اس صلاحیت کو اگر معطل کر کے رکھ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس صلاحیت کو سلم کر لیتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمیہم و علی افسارہم دشاوہ و لہم عذاب عصیم جیسا کہ میں ارز کرتا عذاب عظیم بہت بڑا عذاب بہت بڑی صدا مراد آخرت کی صدا ہے اب یہاں پر جو کچھ میں نے ارز کیا ہے اس کے اعتبار سے بات واضح ہو گئی کہ یہاں خاص طور پر تعویل خاص ہی ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں ورنہ تعویل عام کریں گے تو جو بھی کافر ہے اس کے اوپر اس کا اطلاع کر دیں گے تو اس کا مطلب تبلیغ پھر کس لی ہے انذار کا ہے کے لیے تبشیر کس لی ہے یہ تو نہیں ہے کہ جو کفر میں ہے اس وقت وہ کفر ہی میں رہے گا البتہ خاص ہے یہاں پر الفاظ عام ہیں لیکن یہاں پر تعویل خاص ہی در حقیقت منطبق ہوگی وہ لوگ جو اپنے جو اناد اور تکبر اور حسد اور بغض اور شقاق کی وجہ سے کفر پر اڑ گئے اس کے اوپر زدنم زدہ کی وجہ سے اس پر جازم ہو گئے اے نبی اب آپ ان کو خاکتنا ہی سمجھائیں افہام و تفہیم میں کتنا ہی اپنے آپ کو حلکان کر لیں کتنے ہی دلائل کتنے ہی دلائل و براہین جو ہیں اس کی روشنی ان کے سامنے لیں آئیں یہ اب ماننے والے نہیں ہیں اللہ تعالی نے ان میں سے وہ صلاحیت ہی سلب کر لی ہے اور ان کے دلوں کے اوپر کہیں قرآن مجید میں طبع اللہ کا لفظات ہے اللہ نے ان کے اوپر بہر لگا دی ہے ٹھپا لگا دیا ہے اور کہیں یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم و علی آسمہم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے آنکھوں پر ان کے کانوں پر بہر لگا دی ہے اسلوم ذرا سا مختلف کیا گیا آنکھوں کے لیے آنکھوں پر پردے ہیں اس لیے کہ آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے جو فیلڈ آف ویجن ہے وہ ہمارا محدود ہے تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں لیکن کان اور دل کا معاملہ یہ در حقیقت یہ کسی خاص سمت سے اس کا معاملہ نہیں ہے آواز کسی بھی سمت سے کان میں آ جائے گی اسی طریقے سے دل جو ہے اصل دل ہمارا یہ دل صرف یہ دل نہیں کہ جو بلڈ کو پمپ کرنے والا ہے بلکہ وہ جو معنوی حقیقت ہے انسان کی جو مسکن ہے روح کا یہ بھی اس کے لیے بھی کوئی خاص سمت نہیں ہے کہ اسی سے اس کو کوئی خبر پہنچ نہیں ہو اور معلومات پہنچتی ہو بلکہ یہ کہ وہ بھی چونکہ ہر چہار طرف سے اس کے اندر جو ہے حقائق کا ادراک اور شعور ہو سکتا ہے اس اعتبار سے وہاں لفظ استعمال کیا ختم اور آنکھ کے لیے چونکہ وہ سامنے ہی کی چیز ہے ایک ہی سمت میں انسان دیکھتا ہے اس لیے وہاں پردہ لیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیہم وعلی افسارہم رشاوہ ولہم عذاب عظیم میں چند منٹ آپ کے اور لوں گا آج کل پھر ہم اس کی تلافی کر لیں گے یہ ہے کچھ وقت نہیں تو ٹھیک ہے ان آیات کے لیے جو مسنع ہے قرآن مجید میں وہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات ہیں میں صرف چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ تقابل ہو جائے ان آیات کا جو آج ہم نے پڑھی ہے اور سورہ یاسین کے ابتدائی آیات ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم اب یہاں لفظ صراط خاص طور پر یوں چونکہ سورہ فاتحہ میں صراط آ چکا ہے اہدن الصراط المستقیم سورہ بقرہ کے آغاز میں صرف لفظ ہدایت آیا صراط کا لفظ دوبارہ دھورا کر نہیں لیا گیا قرآن کا من جانب اللہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت بھرائے یقیناً اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں تنزیل العزیز الرحیم لَتُمْ ذِرَ قَوْمَ مَا عُنْ ذِرَ آبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ ان میں سے اکثریت پر اللہ کا حق اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے حق القولو عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جو ہے کہ جو مسلسل اپنے زد اور تکبر کی بنا پر حق سے عراض کرے گا اس کے اندر سے صلاحیت صلب کر لی جائے گی وہ قانون جو ہے ان کے اوپر منطبق ہو چکا ہے یہ اس کی ذن میں آ چکے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاقِهِمْ أَغْلَانًا فَهِيَا إِلَىٰ الْأَسْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق لٹکا دیئے ہیں اور وہ ان کے تھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کہ ان کی گردنیں اُلل گئی ہیں پیشے کی طرف یہ گویا کہ معنی اشارہ ہو رہا ہے تکبر تکبر میں گردن اکڑ جاتی ہے یہ جو گردنیں اکڑی ہوئی ہیں ابو جہل کی اور اسی طریقے سے اور جو دوسرے اقبائی ابن ابی معید کی اصل میں تمہیں نظر نہیں آرہا ان کے گلے میں ان کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دیئے ہیں اور وہ توق بھی اتنے ہیں کہ ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے جس کی وجہ سے کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور سل اُلل گئے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار ہائل کر دی ہے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے پیچھے بھی یعنی سامنے کی حقائق نظر نہیں آرہے اور پیچھے کی جو تاریخ ہے انسانی اب یہ ہے سورہ یاسیم یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں یہ سارے مضابین تفصیل سے آئے ہیں انبیاء اور رسول کے حالات و واقعات وہ ان کی خبریں وہ تاریخ تو ان سب میں سے کسی سے بھی وہ سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اب ہم نے ان کو ہر طرف سے ڈھاپ دیا ہے اور یہ دیکھ نہیں رہے اب وہ الفاظ آگئے وَسَوَاؤُنَ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ملکل برابر ہے ان کے حق میں یا ان پر کہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنزِرُ مَنِ تَبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ یہ دیکھئے بِالغَيْب پھر آیا اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی کو جو ذکر کی پیروی کریں جو یاد دہانی آئی ہے اسے قبول کریں اور رحمان سے درتے ہو اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں ہو غیب میں ہونے کے باوجود فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَتِنْ وَعْجِرِنْ كَرِيمِ تو ایسے انسان کو اے نبی آپ بشارت دیجئے مغفرت کی اور عجرِ کریم کی اللہم رب نجعلنا منہم آمین یا رب العالمین